سلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹ ہم چیپٹر فور کر رہے ہیں پرائیڈ آف پاکستان فخر پاکستان کا فخر اس کی کمپریہنشن کر رہے ہیں اور آج ہم کریں گے ٹرانسفورمیشن آف پارٹس آف سپیچ انگلیش لینگویج میں پارٹس آف سپیچ کو ایک پارٹ آف سپیچ کو دوسرے پارٹ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے ناؤن جو ہے اس وہ ورڈس that names اپرسن کے نام کو بھی ناؤن کہتے ہیں اپلیس نیمیز ناؤن اپلیس نیمیز ناؤن جیسے مین ہے یہ آپ کو کمپیوٹر آ رہا ہے برڈ ہے بٹر فلائی ہے سٹار فیش ہے these are all ناؤنز نیمیگ ورڈس اور اس کو اوندو میں اسم کہتے ہیں اسی طرح ورڈ جو ہیں a word that expresses action وہ ورڈ جس سے action کا پتہ چلے عمل کا پتہ چلے اس کو ورڈ کہہ مثلا run hop jump swim swing یہ سارے ورڈ ہیں ایک ورڈ جو ہے وہ past بھی ہو سکتا ہے present اور future action کو show کرتا ہے اس میں یا تو ہم hop ed لگا لیں گے یا کچھ run سے ran بن جائے گا jump سے jumped بن جائے گا اور future کے لیے running hopping jumping بن جائے گا every sentence must have a verb ہر sentence میں ایک verb ضرور ہوتا ہے adjectives جو ہیں the words that describes us more about nouns جو nouns کو describe کرتے ہیں ان کو adjectives کیسے ہیں جیسے short lady sunny day soft bed and sweet boy اس میں short sunny soft or sweet جو ہے وہ adjectives ہیں کیونکہ یہ noun کو describe کر رہے ہیں تو verb noun اور adjectives جو ہیں وہ interchangeable ہیں ایک دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتے ہیں کیسے تو ہمیں جاننا ہے what are suffixes suffixes کس کو کہتے ہیں our suffix is a group of common letters stacked onto the end of a word to form a new word or change the function part of the speech of the word جو suffix ہوتا ہے وہ root word کے end پہ لگایا جاتا ہے جس سے نیا word بھی بنتا ہے اور اس کا function بھی change ہو جاتا ہے our suffix will change play جیسے play ایک root word ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ suffix اس کے end پہ ہم کیا کیا لگا سکتے ہیں تو جیسے play سے ہم نے er لگایا تو یہ بن گیا player player جو ہے کھیلنے والے کو کہتے ہیں یہ noun ہے اگر ہم نے play کے ساتھ ed لگا دیا تو یہ played بن گیا وہ کھیلا played is verb اور playful playful جو ہے وہ adjective ہے playful کو کہتے ہیں شوخ بندہ اب آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے player player جو ہے وہ ایک noun ہے کھیل اور یہ کیا ہے اگر ہم اس کو verb بنانا چاہیں تو ہم er کو ہٹا دیں گے تو یہ play بن جائے گا اور اگر ہم اس کے آگے playful لگا دیں گے تو یہ adjective بن جائے گا تو کھیلنے والا پلیئر ہے کھیل ایک action word ہے verb ہے اور شوخ playful ایک adjective ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے sadness جب بندہ اداس ہوتا ہے تو sadness ایک emotion ہے اس کو noun ہے یہ اب ہم نے اس کو verb میں change کرنا ہے تو یہ sadden ed ہم نے لگا دیا اور adjective میں اگر ہم نے اس کو change کرنا ہے تو یہ sad بن گیا ٹھیک ہے تو sadness کا مطلب ہوتا ہے اداسی sadden اداس ہونا اور adjective sad man ہم کہتے ہیں اداس اس طرح سے ہم parts of speech کو change کرنا یہ کیا ہے cooperation سب لوگ مل کے ایک کام کر رہے ہیں cooperation جو ہے وہ ایک noun ہے اور اس کو اگر ہم verb میں change کرنا چاہیں تو ہم cooperate بنائیں گے اس کے آگے سے cooperate i o and ko shun کو ہٹا دیں گے یہ verb بن گیا اور اس کو اگر ہم adjective میں change کرنا چاہیں تو یہ cooperative بنے گا تو یہ ہے تعامون cooperation تعامون کریں cooperate اور پور تعامون cooperative اسی طرح یہ ہے admire admire verb اگر ہم اس کو noun میں تبدیل کریں تو یہ admiration آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں سارے لاتے ہیں اور اگر ہم اس کو adjective میں change کریں تو یہ بن جائے گا admire able تو admire کا مطلب ہوتا ہے verb تعریف کریں admiration تعریف کو کہتے ہیں اور admirable کا معنی ہے قابلی تعریف اسی طرح selection جو ہے انتخاب کرنا یہ noun ہے اس کو اگر ہم verb میں change کریں گے تو یہ select بن جائے گا اور اگر ہم اس کو adjective میں change کریں گے تو select able ہو جائے گا انتخاب منتخب کریں اور قابل انتخاب اسی طرح adjective ہے beautiful آپ دیکھیں پرندے خوبصورت ہیں درخت خوبصورت ہیں ہم beautiful noun کو describe کرنے کے لئے کرتے ہیں اگر ہم اس کو verb میں change کریں گے تو یہ بن جائے گا beautify اور اگر ہم noun میں change کریں گے تو بن جائے گا beauty خوبصورتی خوبصورت بنانا اور خوبصورت چیز کوئی بھی common suffix استعمال کی ہیں وہ noun کے end میں er ness اور shun آتا ہے اور verb کے end میں ed اور f y آتا ہے اور adjective میں full اور able آتا ہے تو یہ آپ بہت آرام سے parts of speech کو ایک سے دوسرے میں تبدیل کر سکتے ہیں تو my dear student قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالی نے اس لئے ہمارے لئے پاس بھیجیا کہ ہم اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اسے سمجھیں اور اپنے عمل میں لے کے آئیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آپ سچ بولنے کو اپنی عادت بنا لیں جھوٹ کے قریب بھی نہ بھٹکیں امید ہے آپ کو سبق پستان دائیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں